بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر شاہد مسود آج کل پاکستانی قوم کو بہت زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ مافیا دھبردوس ہو رہی ہے گردم سے انہوں نے پکڑ لیا تھا ان کو اور کئی ساتھ سے وہ جو کہہ رہے تھے آج پورا ہو چکا ہے اس مافیا کا دی انڈ نظر آ رہا ہے اور یہ مافیا اپنے انجام کو پہنچنے جا رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اب سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسود واپس کب آ رہے ہیں یہ ہے وہ کوئسن جو ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے اور ہر پاکستانی کی یہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو جلدی بھیجا جائے ڈاکٹر شاہد مسود کے کیس پر ہم مکمل ڈسکس کر چکے ہیں کہ کیس کیا تھا اور کیا ہے اب وہ واپس کب آ رہے ہیں اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو تفصیل اس چیز کی بھی بتائی جائے گی کہ شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے شہباز شریف پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیرمنٹ سے کس طرح فارق ہوں گے کیا کچھ ان کے ہاتھ سے نکلے گا آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں یہ بات سمجھ آ جائے گی دیکھیں ڈاکٹر شاہد مسود کا کیس ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح ان کو پھسایا شریف رحمان کا کردار زرداری کا کردار یہ تمام معاملات تیہ ہو چکی ہیں کہ کس طرح انہوں نے ساری چیزیں کی اور اس کے بعد اصاق ڈار کی دھمکیاں اور آیان علی کے بارے میں ڈسکس نہ کرنا اس سب پر تو بات ہو چکی ہے انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسود کی قربانی رائے گا نہیں جانے والے اس بات پر تو آپ اتمنان رکھ لیجئے چن چن کر مافیا کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے کبھی 64000 ویڈیوز نکل رہی ہیں یہ تو بہت ٹپ آف دی آئس برگ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پیچھے ہمارا پاکستان کے اندر الومناٹی کا نیٹ ورک ٹوٹ رہا ہے سپین کا نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہے یورپ کی کئی کنٹریز کا نیٹ ورک پکڑا جا رہا ہے یہاں سے افغانستان کی جو ویڈیوز کیا کچھ نہیں پکڑا جا رہا آپ کے گمنام ہیروز کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑے الحمدللہ اب ایک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے بارے میں ایف آئی اے نے مکمل طور پر بیان دیا ہے کہ ان کے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اس کے باوجود ڈاکٹر شاہد مسعود کی زمانت مسترد ہوئی ہے کیوں مسترد ہوئی ہے یہ شاید آپ کو ڈاکٹر شاہد مسعود کے آنے کے بھی کچھ مہینوں بعد سمجھ آئے گی جب میڈیا کا احتساب شروع ہوگا پھر انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے یہ پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ زمانت کس وجہ سے مسترد ہو رہی ہے جتنے پیسے لوٹے تھے تمام کے تمام وہ واپس کر دیئے گئے ہیں جنہوں نے لوٹے تھے پی ٹی وی کرپشن کیس میں اور جو رہے گیا تھے اس کے بھی پوسٹ ڈیٹڈ چیک جمع کروا دیئے ہیں اس کے باوجود سارے ملزم باہرہ اور ڈاکٹر شاہد مسعود اندر ہے مسئلہ کیا ہے یہ بات جان لے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی اب واپسی ہونے والی ہے دو وکیل ہیں جن کی وجہ سے معاملہ خراب ہوا اور دونے عمران خان کی حکومت کے اندر ہیں ایک تو ہے پی ٹی وی کی طرف سے اور ایک ہے ایف آئی اے کی طرف سے حکومتی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل آفتاب اور دوسرے پی ٹی وی کے وکیل نظیر جباد یہ دو لوگ ہیں جو کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ کمزور دلائل دینے کے باوجود کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو رہائی نہیں ملنی چاہیے یہ اپوزٹ ہیں اب جب جا رہا ہے کیس سپریم کورٹ کے اندر اب سپریم کورٹ کے اندر جب کیس جا رہا ہے تو بہت زیادہ معاملات آپ کو کھل کر نظر آئیں گے کیونکہ اب کوئی تک نہیں بنتا کہ ڈاکٹر شاہد مسعود کو اندر رکھنے کا ان کا صرف اور صرف اتنا کسورہ کہ فائنیس ڈپارٹمنٹ نے جو ان کو ریکمینڈیشن دی تھی مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ نے دی تھی انہوں نے اس پر سائن کر دی ہیں لیکن اس کے باوجود پیسہ ریٹرن ہو چکا ہے اب حکومتی وکیل اور پی ٹی وی کے وکیل عمران خان کی حکومت پہ آتے ہیں شہریارہ فریدین کے ذمہ دار ہیں وہ ان سے پوچھے روکے ان کو ڈاکٹر شاہد مسعود کی رہائی پر عمران خان کو پی ٹی وی والوں سے پوچھنا چاہیے یہ کیا تماشا ہے بہرحال اب وہ پوچھے یا نہ پوچھے روکے یا نہ روکے انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسعود کی زمانت ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلد ہوگی سپریم کورٹ سے انشاءاللہ ڈاکٹر شاہد مسعود کے وکیل جا رہے ہیں سپریم کورٹ وہاں پر زمانت بھی ہوگی کیونکہ کیس میں باقی کچھ رہ نہیں گیا رہی بات اس کی کے آگے کیا ہوگا لیکن جب تک ڈاکٹر شاہد مسعود باہر نہیں آتے تب تک پاکستانی قوم زرداری فریال تارپور ملک ریاض اور سندھ حکومت کے تمام کے تمام چور چکے لٹیروں کی گرفتاری انجوائے کریں سندھ اسمبلی کی جو تیسٹنس ہونے جاری اس کو انجوائے کریں مراد علی شاہ جتنا مرضی چیخ لے جتنا مرضی چیخ لے عمران خان کی بیوی کو پیرنی جو کچھ مرضی کہلے حقیقت ٹی بی آپ کو پہلے بھی بتا چکے اب بھی بتا رہا ہے کہ مراد علی شاہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں اور زرداری کے خلاف وہ وعدہ معاف گواہ پکے طور پر ہے یہ اوپر اوپر سے جو عمران خان کو کوس رہے ہیں یہ صرف دکھانا ہے زرداری کو بھی پتا ہے کہ وعدہ معاف گواہ ہے تو بتائیں وہ کیا کر سکتے ہیں جیسے ہی زرداری اندر جائے گا آپ کو خبر آئے گی ٹی بی پر مراد علی شاہ نے زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کی اہمی بھر لی ہے اس کے علاوہ چودری نصار بھی اندر کھاتے مکمل طور پر عمران خان کے ساتھ ہے یہ اوپر اوپر سے صرف بیان آ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ہوں الیکشن نہیں ہے یہ ان کی پالیسی پسند نہیں ہے یہ صرف لڑائی ہے یہ صرف کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں وہ بڑی دیر پہلے سے عمران خان کے ساتھ ہے لیکن کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو کہ فیوچر میں آپ کو پتا چلیں گے چودری نصار اب نونلی کے اگلے سربراہ ہوں گے کیونکہ شباز شریف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے فارق ہو جائیں گے بہت جلد بے شک ان کو لایا گیا تھا بہت سارے معاملات تیہ ہوئے تھے اور کافی ساری جو سعودی موڈل ایس پر ہم ڈسکس آلڈی کر چکے ہیں عدالت کے اندر کسی بھی وقت کوئی درخواست آپ کو نظر آ جائے گی ان کو ہٹایا جائے گا اور اس کے بعد شباز شریف کا جیسی ریفرنس مکمل ہوگا نیب ان کو ناہل کر دے گی اور پھر نہ وہ اسملی آ سکیں گے نہ کچھ اسی لیے گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے جب تک ڈاکٹر شاہد مسود نہیں آتے ان کی گرفتاریاں انجوائی کریں اور ایک اہم ترین بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں دیب ڈارک ویب الومناٹی پاکستان سے انشاءاللہ ان کا صفایہ ہو جائے گا ان کا آخری صفایہ کیسے ہوگا ان کا آخری صفایہ ہوگا میڈیا کی بربادی تک کیونکہ اصل تو یہ کام میڈیا سے کر رہے ہیں باقی سارے تو انشاءاللہ منی لانڈنگ ہوا گندی کرنا پانی گندہ کرنا بیماریاں کیمسر ایڈز یہ ساری چیزوں پر آج سے ایسا کابو پائے جائے گا لیکن میڈیا کی بربادی تک انشاءاللہ یہ نکل جائیں گے رہی بات فائنل کے آگے کیا ہونے جا رہے ہیں میڈیا کی حقیقت آپ کو کھل کر سامنے آئے گی حقیقت ٹی بی میڈیا کو پھر کہہ رہا ہے کہ اپنا کفن بلکل تیار رکھے آپ ڈاکٹر شاہد مسعود نے باہر آنا ہے اور وہ آنے والے ہیں آپ لوگ اندر جانے والے ہیں چیخہ نہیں نکلنے چاہیے اور پھر یہ نہ کہنا کہ انتقام لیا جا رہے ہیں نہ وکٹری کے نشان نہ زمانت ہوگی آپ کی کیونکہ جب تک آپ نے وعدہ مبکوان نہیں بننا پیسہ واپس نہیں کرنا عدالت نے آپ کو معاف نہیں کرنا جب آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے جرم کا اطراف کریں گے تو معاملہ ملے گا ابھی تک جو ریلاکسیشن تھی اس کے ختم ہونے کا ٹائم آ چکا ہے سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں